پوری دنیا یوگ دیوز کے ساتھ ساتھ ورلڈ میوزک ڈے بھی سیلیبریٹ کرے گی اور اس افسر پر ہم نے مشہور سنگر سونا محباترہ سے خاص بات چیت کی ان کی ایک ڈاکیمنٹری فلم ریلیز ہونے والی ہے بھارت میں تو اس موقع پر اس فلم کو لے کر ان کی کیا امیدیں کیوں انہیں فلم برانی کی ضرورت پڑ گئی اور میوزک انڈسٹری میں آخر چل کیا رہا ہے کتنے موقع محلاؤں کو مل پا رہے ہیں سنیے سونا محباترہ سے یہ بے باگ بات آج ایک بہت ہی خاص شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے دو لائنز میں آپ کے لئے کہنا چاہتی ہوں بے خوف آزاد جینا ہے مجھے بے خوف آزاد رہنا ہے مجھے میں نے تو یہ دو لائنز صرف آپ کے سامنے کہی لیکن شٹ اپ سونا جب اس کا ٹریلر میں نے دیکھا اور اس ٹریلر میں سونا محباترہ کو جب میں نے یہ گنگناتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اگر میں آنکھ بند کر کے بھی ان لائنز کو سنوں تو جو ایک چھوی میرے سامنے بنے گی وہ شاید سونا محباترہ کی ہی ہوگی اور سونا محباترہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ موسٹ ویلکم سونا میری خوش نصیبی ہے کہ شٹ اپ سونا فائنلی ابھی انڈیا میں ریلیز ہونے والی ہے اور بے خوف آزاد ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے اس فلم کا اور بہت لوگوں نے ایک چلی جو ہمارے بھاشا کو سمجھتے بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری کافی لمبی سرکٹ رہی ہے فیسٹیبل سرکٹ میں فلم بہت جگہ میں لوگوں نے دیکھی نیو یورک سے لے کے یورپ میں لیکن یہ گانا ان کو پکڑ جاتا ہے ایون 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 کو پکڑ جاتا ہے بے خوف آزاد ہے جینا مجھے بے خوف آزاد ہے رہنا مجھے بے خوف آزاد ہے کہنا مجھے بے خوف آزاد ہے بے خوف آزاد ہے جینا مجھے اوپر نیچے کیا بہت کہنا تو بہت کچھ ہے میوزک کے زہرے بھی اور اپنے زبان کے زہرے بھی کیونکہ میں اپنے آپ کو سوری ٹیلر مانتی ہوں میں سوچتی ہوں سٹیج پہ جب جاتی ہوں نہ کہ میں لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتی ہوں گانے بھی گاتی ہوں لیکن ہمیشہ ایک کہانی بھی بتاتی ہوں جو کانٹیکٹ سیٹنگ ہوتی ہے اور اس فلم میں مجھے موقع ملا کہ مجھے کوئی روک ٹوکنے والا تھا نہیں کیونکہ فلم میں نے خود ہی پروڈیوس کی ہے اور اس ٹائپ کی فلم یہ پہلی ہے ہمارے دیش میں جو ایک میوزک مینٹری کہلو یا ڈاکیومنٹر بہت لوگ بولتے ہیں کہ سونا مہ پاترہ ایکٹنگ کری اپنے فلم میں ایکٹنگ کتے نہیں کر رہی ہوں یہ ڈاکیومنٹری ہے اوٹھینٹک ہے ریل ہے یہ ایک لوگ لیٹر ہے میرے دیش کو love letter to a country ایک ایسے دیش کو جو تھوڑا سا uncomfortable بھی ہے میرے سے تھوڑا سا uncomfortable ہے میرے بے باگپن سے یا میرے تو ironical ٹائٹل ہے shut up سونا میں ان کے پاتھ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ سونا مہ پاترہ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ انہیں ایک فلم بنانی ہے وہ فلم ان کے اوپر ہے وہ ڈاکیومنٹری ہے اس کا ٹائٹل shut up سونا ہے کون ہے جو سونا کو چپ ہونے کے لئے کہہ رہا ہے یا وہ سونا جو بے خوف آزاد رہ کر جینا چاہتی ہیں کہنا چاہتی ہیں اپنے creative space کو اور explore کرنا چاہتی ہیں کیونکہ آپ اسی ٹریلر میں ایک لائن میں نے اور جو آپ کے ڈائلوگ سے لی ہے میرا کبیر خسرو آرٹیسٹ ہو گو بیونڈ انٹرٹینمنٹ آر مائی کائنڈ آرٹیسٹ آپ ان سے انسپیریشن لیتی ہیں لیکن پھر بھی کون ہے جو آپ کو چپ کرانا چاہتا ہے یا جنہیں آپ ایک میسیج دینا چاہتی ہیں اس کے سریعے مجھے لگتا ہے کہ ایسے آرٹیسٹ جو گانے تو ان کے گانے ابھی بھی گائے جاتے ہیں میں بھی گاتی ہوں سٹیج پہ شام پیا ہاں موری رنگ دے ہوں موری رنگ دے رنگ دے چونریہ لال نارنگاؤں ہری نارنگاؤں اپنے ہی رنگ میں رنگ دے چونریہ بینا رنگائے میں تو گھر نہیں جاؤں گی دھو بیاں دھوے چاہے ساری عمریا شام پیا ایسے ہی رنگ دے کی رنگ نہ ہی چھوٹے دھو بیاں دھوے چاہے ساری عمریا ویسے گڑھ بڑ کیا لیرکس میں یہ جو شبد ہیں ان کے لکھے ہوئے ہیں فلسفی ہے اس میں بہت کچھ ہے اور ابھی بھی جب میں کالجز میں جا کے ایسے گانے پرفارم کرتی ہوں جو یوتھ ہیں ہماری یوا ہے وہ سمجھتے ہیں پکڑتے ہیں تو ہماری جو آرڈینس ہے کافی مچور ایوالڈ کان رکھتے ہیں آرٹس اگر صرف جا کے فلمی گانے گائے یا ایک ہی ٹائپ کے پاپلر گانے گالیں تو مجھے لگتا ہے جو ہماری یونیک میوزیکل کلچر اور آئیڈنٹیٹی اور سٹوری ٹیلنگ ہے وہ تو بہت ایک یونی ڈیمینشنل ایک سنگل ڈیریکشن میں ہی چلے جائے گی تو میرے لیے یہ بہت امپورٹن تھا کہ میں میں ایسے جگہ میں پہنچی تھی پانچ سال پہلے کہ مجھے لگا کہ فلموں میں گانے لڑکیوں کے لیے بہت کم 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 یہ انڈسٹری ہے لتا منگشکر اور آشا بھوسلے جیسے آرٹس جن کے بینا ساؤنٹریک ریلیز نہیں ہوتا تھا ایک ٹائم میں لیکن پچھلے دس پندرہ سالوں میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو لڑکیوں کے گانے ہی کم بنتے ہیں رومانٹک گانے بھی لڑکے ہی گاتے ہیں اور چار لائن ملتے ہیں لڑکیوں کو رومانس میں بھی تو مجھے لگا کہ ایک تو لڑکیوں کے گانے نہیں بن رہے ہیں مجھے ایسے گانے نہیں مل رہے ہیں جو میں ڈیزرف کرتی ہوں اور اس کو چھوڑ کے مجھے لگا کہ صرف فلموں میں گانا یا اور کسی کے باؤنڈری کنڈیشن کے حساب سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا میوسیکلی یہ میری ایمبیشن کبھی نہیں کنگا رنوٹ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایکٹنگ میں کیسے جو میل ایکٹرز ہیں ان کے لیے جس طرح سے کردار لکھے جاتے ہیں اور محلاؤں کے لیے جس طرح سے کردار لکھے جاتے ہیں ایک بڑا ڈیفرنسییشن ہے اور اس کے باد کنگنا جس طرح سے میں کہوں ٹرول ہوئی یا ان کی جو آلوچنا ہوئی یا انڈسٹری میں الگ تھالگ پڑھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میوزیک انڈسٹری میں بھی کچھ ایسی پرستطی پیدا ہوئی ہے یا آج کی تاریخ میں میں ایچیلی میں مافیا شبد کا استعمال نہیں کروں گی لیکن آپ کو لگتا ہے پرپس پولی ایسا ہوتا ہے بہت ہی سیکسس انڈسٹری ہے لاب سائیڈ پاور سٹرکچر تو ہے بوئیز کلب تو ہے اور لیکن میں یہ سیدھا ابھی ماہیلاؤں کو کہنا چاہوں گی کہ ٹائم ہے کہ ہم ہارڈ ورک کریں رائٹرز بنے ڈیریکٹرز بنے وہ جو ٹرنچز میں ہوتے بیٹو مومنٹ کیوں سکسس ہوا کیونکہ ہر ٹرنچ میں ہر لیول میں مہیل ہیں نہ ہماری عورتیں بہت ابھی لارج سیکشن ہے کہ سندر بن کے جم جا کے ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اور ان کو چانس دے تو وہاں پہ انکو ہماری ایکٹریس اس سیچویشن میں بھی رہتی ہیں کہ وہ بولیں کہ میرے پہ گانا تو فلم آؤ کیونکہ رومانٹک گانے میرے پہ بھی نہیں ہے میں صرف سندر دکھتی ہوں یہ میرا کام ہے سو ایک چیز ہے ہم لوگ اس بات کی بہت چرچہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے ہے ویسے ہے اب ٹائم یہ ہے کہ دنیا اتنی خراب ہے کہ عورتوں کو بلکل کوئی چانسز ملنے کی چانسز وہ نہیں ہے سسٹم اف کورس الٹا سیدھا ہے لیکن ایسی مہلائیں جو اچھی پوزیشن پر رہے ہیں جہاں پر کم سے کم وہ کوئی فیصلہ لینے کی ستھتی میں کئی بار وہ بھی سپورٹ نہیں کرتی یا چوک جاتی ہیں بڑی اکٹرس ہوں یا بڑے production houses سے جڑی ہوئی مہلائیں ہو یا بڑے banners سے جڑی ہوئی مہلائیں کیونکہ وہ خود اپنی opportunities سے ان کو ملی ہے کی وہ جیسے میں نے دیکھا کی زویا اکتر ہی بہت ہی انٹرسٹنگ فلم میکر ہیں فیمیل فلم میکر ہیں لیکن انہوں نے ڈیوائن اور ان پہ فلم بنایا بٹ کوئی عورت پہ انہوں نے ابھی تک گوھر جان پہ فلم نہیں بنایا وہ میں بناوں گی مجھے لگتا ہے کہ فیمیل پروٹیگونیسٹ کو لے فلم بنانا ایک بہت بریو چیز ہے ہی آری آدینس کو بڑے بڑا کھل کر چینج کی بات کرتی ہیں بدلاف کی بات کرتی ان کے بیتر ایک ایسی چنگاری ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا جس کے اوپر کوئی کمبل نہیں ڈھال سکتا nobody can hide it ایسا کون سا گانا ہے جو سونا کو سب سے بہتر طریقے سے ڈیفائن کرتا لیکن یہ میرا فیوریٹ گانا ہے سیریسلی میں نے جب پہلی بار سنا مجھے لگا کی oh my god this is something لیکن ایسے بھی گانے ہیں جو اور میرے فلم میں انہی کے گانوں کا showcase بھی ہے جو بلکل ہمارے roots سے ہیں فوق موسک سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور لیکن جب آپ گاؤ ان کو سویشلی جب میں اپنے بینڈ کے ساتھ گات ہوں جیسے تر عشق نچایا کر کے تھائیا وے تھائیا جلدی آجا وے طبیبہ جلدی آجا وے طبیبہ جلدی آجا وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیا یا من تیرا جو روگ ہے موہ سمجھ نا آئے پاس ہے جو سب چھوڑ کے دور کو پاس بھولائے جی آل گی نا یا shut up sona کا پہلا ریلیز ابھی جو ہونے والا ہے جو ایک موٹف ہے پہلے بھی لوگوں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے پہلے 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 کھسرو کا کلام ہے تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں دیسی سول is my genre ہمیں ضروری نہیں ہے ہم ویسٹ کے جانر کو کو یہاں پہ کوپی پیسٹ کریں ہمارے جتنے genres ہیں بھکتی کے بھجن غزل you know folk abhang natya sangeet narayana ram ram na narayana ram ram na madhus sud na man mu na karuna ghana narayana ram فلم کو ریلیز ہونا ہے انڈیا میں اگر میں بات کروں پولٹیکل سرکل میں سوشل سرکل میں اور ممبئی کی دنیا میں آپ ایسے کون سے تین لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ضرور یہ فلم دیکھیں ضرور میں چاہتے ہوں کہ وہ دیکھیں یہ تین لوگ ضرور دیکھیں سمبڈی پر پولٹیکل سرکل میں بہت امبیشنی سمیتی ایرانی I love her I think she's amazing ممبئی سے بولی ووڈ سے یا film industry سے میں چاہتے ہوں کہ آشا بوسلے دیکھیں انہوں نے جو سنگھرش کیا لتا جی رہی نہیں and she has really made a mark despite the fact کہ اتنی پیٹریعکل سرکچر ہے انہوں نے جس ٹائپ کے سرگلز کے چھوڑ کے بھی اتنا سوپرسٹار بنی ہے کچھ معمولی نہیں ہوگا جتنی رینج آپ کے گانوں میں ہیں جتنی رینج آپ کے وچاروں میں ہیں اب فلم میں کیا دکھے گا اس کی ایک اتصوکتہ سب کے مند میں ہیں I'm sure کہ جتنی امیدیں آپ نے سوسائٹی کو لے کر اور تھوٹس کے ذریعے ظاہر کیا ہے وہ ضرور درشک تک پہنچے اور آپ کی فلم کو بہت پیار ملے Sona thank you so much آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے بہت دانیواز and all the very best Thank you so much